بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کروں گی تو وقت ضائع کیے بغیر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گی بیٹس سبسکرائب کریں ڈائک پہلے یہ جو سائیڈے ہمیں اس کو کاڑ دیں گے باری باری ساری بیٹس کو اسی طرح سے ہوں اس کی کٹنگ کر دیں گے سائیڈے کٹنے کے بعد اب ہم اس کو درمیان میں سے فور پیس کر دیں گے اس طرح سے ہم ساری بیٹس کی درمیان میں سے کٹ کے اس کو چاہ پیس میں کٹیں گے یہ سارے ہم نے پیس میں کٹ لیا ہے اب ہم اس کو پین میں ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے یہ اب ہم نے آئل میں سارے پیسز ڈال دی ہے اور اس کو لوگ فلیم پر فرائی کریں گے تاکہ ان کا کلر چینج ہو جائے اب ان کا کلر چینج ہو چکے اب ہم اس سب کو نکال دیں گے اور اس کے بعد میں اس کا دوسرے سٹیپ آف لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ہم نے ایک ساس پین لیا ہے اس میں ایک کپ چینی ڈال دی ہم نے اب ہم اس کا شیرہ تیار کرنے لگے ہیں جس کا سیکنڈ سٹیپ ہے اس کے بعد ہم نے جتنی چینی لی تھی اس کے ہاف کپ ہم نے پانی لے کی اس کا ایک تاڑ کا شیرہ تیار کریں گے یہ دیکھیں ہمارا شیرہ ایک تاڑ کا ریڈی ہو چکے اب ہم نے جو شیرہ تیار کیا تھا اس میں ہم ایک کے کر کے سارے ڈال دیں گے اور چار پانچ منٹ بعد اس کی سائیڈ پلٹتے رہیں گے بس اس کو زیادہ نہیں رکھیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے ڈال کے پھر ہم اس کی سائیڈیں اس طرح سے پلٹتے رہیں گے تاکہ اس کو فرنٹ اور بیک سے اچھی طرح سے شیرہ لگ جائے نکالنے کے بعد ہم اس کو چننی کی مدد سے چننی کی اوپر رکھیں گے تاکہ جو ایکسٹرا شیرہ وہ لہدہ ہوتا جائے اور یہ یاد رکھئے گا کہ اس کو زیادہ دیر شیرے میں ڈپ نہیں کریں گے نہیں تو یہ نرم ہو جائیں گے جب نرم ہو جائیں گے تو ہماری ریسپی ساری خراب ہو جائے گی اب ہم اس کے تیسرے سٹیپ کی طرف جائیں گے اس میں چاہیے ہوگا ہمیں ایک کپ دودھ اور اس میں ہم ڈالیں گے فور ٹیبر سپون خوش پاورڈر اب ہم اس کو اچھی طرح سے جو پاورڈر ہے وہ اس کی اندر اچھی طرح سے مسئل دیں گے تاکہ کوئی بھی لمز اس میں باقی نہیں رہے اور جو لوگ میری ویڈیو پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جو ابھی نئے ہیں میرے چینل پر سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں یہ آپ لوگوں کی طرح سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کے لئے اور اچھی سی اچھی ویڈیوز بنا کے لے کیا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کم بجٹ میں آپ کے لئے ریسپی تیار کروں جو آپ لوگ آسانی سے اپنے گھر پر تیار کر سکیں اس کے بعد ہم اس میں جیسی اس کے لمز ختم ہو جائیں اس میں ہم ون ٹیبل سپوم آئل ڈال دیں گے آپ لوگ ہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس شیرہ بچ گیا تھا وہ ہم سارا اس میں تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ہم اس میں شیرہ بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کی تکنس کی زبردہ سے آ چکی ہے اب ہم اس کی فیلنگ کریں گے جب میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں ہم اس کی فیلنگ کریں گے جیسے ہم سینڈوچ کی فیلنگ کرتے ہیں اب ہم نے فیلنگ کر کے اس کے اوپر سے ہم نے دوسری اس کی برڈ کی لئیر لگا دی اب ہم ساری اسی طرح سے پہلے برڈ لگائیں گے اس کے بعد سینڈوچ کی طرح اس کی فیلنگ کریں گے اور اوپر سے ہم دوسرا یہ لگا دیں گے میں ایک دوسرا آپ لوگوں کو کر کے دکھاتی ہوں یہ ہم نے دوسرا پیس لیا ہے اس کے اوپر ہم نے دوبارہ سینڈوچ کی طرح اس کی لئیر لگائیں لئیر ہم اس طرح لگائیں گے کہ سائیڈو پہ یہ نہیں جیسی درمیان میں اس کی لئیر ہے اس کے بعد اس کا دوسرا پیس پکڑ کے اس کے اوپر ہم اس طرح سے لگا دیں گے اس طرح سے ہمارا بریٹ کھیر تیار ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہماری یاری سی بریٹ ٹوست کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی جیسے یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے ایسے ہی انشاءاللہ آپ کو بہت یمی لگے گی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ